دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا ہماری اس ملک کی ایلیٹ ہماری ایلیٹ اس ملک کے غریب بچوں کو حکارت سے دیکھتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی نے پرواہ کیا ہے کہ آج یہاں پچیس لاکھ مدرسوں میں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں غریب ترین گھرانوں کے کسی نے پوچھا ہے کہ کیوں نہیں ہاں مدرسوں سے کوئی جنرل نکلتا جج نکلتا ڈاکٹر نکلتا انجنئر نکلتا کیوں نہیں نکلتے وہ بچاروں کو کیونکہ وہ غریب ترین گھرانوں کے بچے ہیں آٹھ لاکھ صرف انگلیش میڈیم سکولوں میں بچے ہیں سارا کچھ انگلیش میڈیم کے لیے نوکریاں سی ایس پی ساری جاب تو یہ جو پچیس لاکھ بچے ہیں کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ تو ہم نے جو حکانیاں سے کانٹرٹ کیا ہے ان کی پوری چین ہے ان کی چین سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے کہ ہم ان کو مین سٹیم کریں گے مدرسوں کے بچوں کو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کو اپنا بچہ سمجھے مدرسوں کے یہ کوئی اچھوت نہیں ہے یہ ہمارے بچے ہیں تو مجھے اتنا شرم آتی ہے کہ کس طرح کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں پہلی دفعہ گورنمنٹ ان بچوں کو ان کو اوپر لانے کے لیے معاشرے میں بچارے ہیں ان کو بھی اچھی چھی نوکریہ ملے اور سارے یہ کوئی کس قسم کی یہ ذہن ہے کہ پیچھے پڑ گئے کہ جناب یہ آپ کی نے کیا کر دیا آپ کو پتا ہے کہ کتنا پیسہ یہ میں اب بتا رہا ہوں ایک ہزار ارب روپیہ آہ نو ہزار ارب روپیہ نو ٹریلین روپیہ شباز شریف نے نو سالوں میں خرچ کیا ہے کتنے اس نے پیسے خرچ کی ہیں غریب گرانوں میں یہ جو بچے بچارے مدرسوں میں ہوتے ہیں کتنا پیسے خرچ کیا ان کو اوپر لانے کے لیے نو سال سے پاور میں ہے تو اسے پہلے بیس سال سے یہ اوورال پاور میں ہے وہ پیپلز پارٹی بھی پاور میں ہے کتنی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ہمارے غریب مدرسوں کے بچوں کو مین سٹیم کرنے کے لیے اوپر لانے کے لیے ان کو بھی موقع ملے پاکستان میں ان کا بھی پاکستان ہے